اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل لیکٹیکل مرمیشن دوستو امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے تو دوستو آپ دوستو کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو فلوٹ سوچ کے مطلق بتایا تھا پریکٹیکل کر کے اور آج میں آپ کو تھیوریکل طریقے سے سمجھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سم نے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے یہ موٹر ہے یہ پانی والا ٹینک ہے یہ فلوٹ سوچ ہے یہ ہماری دوستو بیس سپلائی ہے اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے سم نے سنگل فیس موٹر ہے ٹھیک ہے سنگل فیس موٹر ہے یعنی ون فیس موٹر ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے تھوڑے کنیکشن سمجھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹرل والی وائر ہے نیوٹرل سیدھی جو ہے وہ موٹر کے ایک ٹرمینل پر لگ جاتی ہے جو وائننگ سے ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے اس والے ٹرمینل میں ایک وائر جو وابڈا کیا وہ ادھر لگتی ہے اور دوسری والے وائر ہے جو فیس ہے وہ آپ کی بریکر سے ہو کے فلوٹ سوچ کے سی والے ٹرمینل یعنی کامن والے ٹرمینل پر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کے کچھ فنکشن ہے اس سے ہو کے دوسری والے وائر جو ہے وہ سیدھی موٹر میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی سیریس میں استعمال ہو رہا ہے ہمارا یہ فلوٹ سوچ ٹھیک ہے ایک ہمارے وائر سیدھی اس میں لگ جاتی ہے کامن میں کامن کے ساتھ جو دوسری والے ٹرمینل ہے جو ریڈ والے وائر ہے وہ سیدھی ہماری موٹر کے دوسرے جو ٹرمینل موٹر کا ایک ٹرمینل بہت چیزیا تھا اس کے ساتھ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سوچ مارا جب نیچے کی طرف ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ پائنٹ جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے پائنٹ کلوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہمارا ٹینک بھار جاتا ہے سوچ جو ہے وہ ہم نے ٹینک کے تقریبا جو ہے آخر سے سوڑا ساتھ چھوڑ کے لگانا پڑتا ہے جیدھر آپ چاہتے ہیں کہ پائنٹ اتنا فل اور ٹینک آپ کا بھار جائے ایسے ہوتا ہے جیسے سوچ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے سٹیٹ تو یہ والے ٹرمینل کھٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے ٹرمینل کھٹ جاتے ہیں ہماری موٹر جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے جیسے آپ کا پانی ختم ہوتا ہے مطلب آپ کے ٹینک سے پانی ختم ہوتا ہے زیار ہے پانی ختم ہوگا سوچ ایسے پڑا ہے تو پانی ختم ہو اور سوچ نیچے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی موٹر چلنی شروع جائے گی جیسے پھر ٹینک بھلے گا ایسے ہو جائے گا لیول ہو جائے گا آپ کا فلوٹ سوچ اور موٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گی اس طریقے سے کچھ فنکشن کرتا ہے اور دن ہم نے جو وائر یوز کی ہے وہ ہم نے ریڈ والی وائر یوز کی ہے ٹھیک ہے اور کامن والی وائر جو ہماری ہے وہ بلیک والی ہے ٹھیک ہے بلیو والی وائر ہم نے چھوڑ دی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بلیو والی وائر کس جگہ یوز کریں گے جب آپ کے کونے میں پانی ختم ہو جائے گا تو آپ کو اس درگائے یوز کرنی پڑتی ہے تو اس طریقے سے کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید ویڈیو کے لئے میرا چینل زیادہ زیادہ لائک سسکرائب اور شیئر کریں کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمیٹس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ